بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو ٹیسٹ کھٹا کامران اکمل کے اپنیشل فیس بک این یوٹیوب چینل کچھ ان بیٹ ویڈ کامران اکمل پر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کو ہمیشہ سے پلیٹ فارم پر نظر آتے ہیں اپنے انلسیس کرتے ہیں کامران اکمل السلام علیکم کامران وعلیکم سلام شازیب کیسے ہو آپ ٹھیک تھاک ہیں میں بلکل ٹھیک چاک کامران آپ سنائے کیسے مزاج اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک تھاکہ موسم بھی کچھ بہتر ہو گیا اور ہمٹ جو تھا وہ تھوڑا کم ہو گیا اب تھوڑا کرکٹ کی طرف آ رہا موسم لاہور کا پنجاب کا تو گرمی تھوڑی کم ہوئی ہے کرکٹ بھی بہت زیادہ آ رہی ہے کامران اب میں تو اس سال کے جب اسکیجول دیکھ رہا تھا فیچر دیکھ رہا تھا تو شاید پچھلے دو سالوں میں کراچی میں بہت کرکٹ ہوئی ہے لیکن اس سال کراچی والوں کو ترسنا پڑے گا کیونکہ ساری ہی جو کرکٹ ہے وہ دمیسٹک اور انٹرنیشنل کرکٹ ہو وہ پنڈی لاہور ملتان اچھی بات ہے کہ خیصلہ آباد میں بھی میچز ہو رہے ہیں اچھا کامران اب بات کرتے ہیں پاکستان بمکابلہ افغانستان سیریز کی اور یہ سیریز جو ہمبن ٹوٹا میں ہونی تھی لیکن افغانستان کے جو حالات تھے تو کمرشل سائٹس نہیں چل رہی تھی پھر افغانستان پھر بورٹ نے پاکستان سے ریکویسٹ کی پاکستان فارنل منسٹری نے ان کو ویزے ایشو کیے کہ آپ اپنی ٹیم کو کابل سے اسلام آباد لے کیاں یہاں سے آپ دوبائی فلائے کریں دوبائی سے کولمبو جائے اور وہاں سے ہمبن ٹوٹا جائے مگر کل رات کو ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہو یہ کہ سری لنکہ نے کرسپیو والا لوگ ڈاؤن لگا دیا ہے کوبیل کی سیٹویشن کی وجہ سے تو اب پاکستان کی چاہ رہا ہے کہ افغانستان یہ سیریز پاکستان میں کھلے لیکن اب تک کی اطلاعات کو مطابق افغانستان نے اس پہ ہام ہی نہیں بھری کیسے دیکھتے ہیں اور یہ ونڈے سپر لیگ کے میچز ہیں دیکھیں میچز تو ہونے چاہیے چاہے وہ سری لنکہ میں ہو ہمان ٹوٹا میں ہو چاہے پاکستان میں ہو کرکٹ کھیلنی اس وقت بڑی ضرورت ہے افغانستان کے جو حالات ہم سب کو پتا ہے اور اس وقت افغانستان میں کرکٹ بڑی پاپل ہو رہا ہے اور دیکھی بھی جاتی ہے تو میں رکھل سے یہ کرکٹ ہوگی تو تھوڑی سی خوشی ہیں وہاں پہ آئیں گی دیکھیں گے کرکٹ ہماری کرکٹ ٹیم کھیل رہی ہے اور جانتا آپ نے کہا کہ کرفیو لگ گیا وہاں پہ لوگ ڈاؤن لگ گیا ہے دیکھیں وہاں پہ اگر آپ افغانستان سے اسلامباد آتے ہیں پشاور آتے ہیں اسلامباد آنا بائی روڈ پھر دبائی جانا پھر کلمبو جانا وہاں سے پھر اتنی ٹرائیولنگ بائی روڈ کرنی کتنی مشکل ہونی تھی تو کیوں نا جتنے افغانی پلیئر ہیں وہ پاکستان میں بھی رہے ہیں پاکستان میں ٹریننگ بھی کرتے رہے ہیں ہماری اکیڈمی میں بھی کرتے رہے ہیں تو پاکستان میں کر لیں زیادہ بہتر ہے اور پچیز بھی بہتر ہوگی نزدیک بھی ہوگا اتنی مشکل بھی نہیں ہوگی تو میری خیال سے پاکستان ہوسٹ کر لیں اور ان کو موقع دے تو اچھی کرکٹ ہوگی اور اچھی کرکٹ مزے دار اور کانٹے دار میچیز ہوں گے اور اس وقت کرکٹ ہونی بھی چاہیے اور میرے خیال سے سپر لی کے میچیز ہیں اور دونوں ٹیمیں چاہیں گی کہ یہ میچیز ہوں اور دونوں بورڈ ابھی تک میرے خیال سے افغانستان کرکٹ بورڈ کو ہمیں بھر لینے چاہیے پاکستان میں کھیلنے کی ایک تو ایزی ہے convenient بہت آہ ایزی ہے دونوں دونوں ٹیموں کے لیے مینجمنٹ کے لیے تو اچھا ہونے چاہیے میچیز اور لیٹسی جواب کیا دیتے ہیں لیکن پاکستان نے اچھا کیا کہ ہوس کرنے کا کہا ان کو تو دیکھیں پنڈیوں لہور اور گراچیوں سب وہ پلیئرز یہاں پہ کھیلتے رہے ہیں تو ایک اچھی اپنچورٹی ہوگی افغانستان کے لیے اچھا کامران پاکستان کے طرف سے یہ بھی سنائی دینا تھا کہ اگر یہ سیریز ہوتی ہے تو شاید پاکستان اپنے سینئر پلیئرز کو ریز دے کیونکہ آپ دیکھیں پی ایسل سے یہ پلیئرز الگاتار کرکٹ کھیل رہے ہیں اپنے گھر بھی نہیں گئے پھر آگے آپ نے نیزلینڈ سے سیریز کھیل نی ہے انگلینڈ سے سیریز کھیل نی ہے پھر آپ نے ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی بھی کھیلنا ہے اور اس کے بعد آپ کی پھر ویسٹر انڈیس کے ساتھ سیریز ہے پھر آپ کا پی ایسل ہے پھر آپ کے اور سیریز ہے تو پورا ایک پیکڈ سکیجول چل رہا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اگر یہ سیریز ہوتی ہے تو کچھ پھر ہم نئے چہرے اس میں دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ایسی ٹیموں کے خلاف تو نئے چہرے ہونے چاہیے ہیں کیوں افغانستان کے خلاف کی ان کے ٹیم زمباوے والی ٹیم نہیں ہے جو زمباوے ٹیم سے ہم لوگ کھیل گیا ہیں ان سے فار بیٹر ٹیم ہے افغانستان کی زمباوے سیریز سے یہ ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہونا تھا یہاں پہ اچھی بات ہے کہ آپ نے چار پانچ پلیئروں کا ریسٹ دینے کا چانس لیا اور نئے پلیئروں کو موقع ملے گا اور یہ چیز اب کنٹینیو ہونی چاہیے جب ایسی ٹیم کوئی آئے تو ہمارے جو پانچ چھے پلیئرز ہون کو ریسٹ کروائیں باقی پلیئروں کو موقع دیں تو ایک اچھی چیز ہے لٹس ہی کیا ہوتا ہے کون ریسٹ کرتا ہے کون نہیں لیکن یہ ہے کہ ایسے ایکسپیرمنٹ جو ٹاپ کی سکس ٹیمیں ہیں ان کے خلاف نہیں ہونا چاہیے جو اس سے نیچے ہیں تو ایسے پھر پلیئرز کھلانے چاہیے ہیں ڈیویلپ کرنے چاہیے تو ایک اچھا سائن ہے کہ یہ پلیئر ریسٹ کر رہے ہیں ورکلوڑ بھی ہے زیادہ پھر ٹھیک ہے ویس انڈیز میں سیریس ٹی ٹونٹی نہیں ہوئی پھر دوسرا ٹیسٹ میں جیسے چل رہا ہے بارش کی نظر ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ ریسٹ ملنے کا ٹائم ملے گا ورلڈ کب سے پہلے اور نئے پلیئروں کو بھی ایکسپیرمنٹ ملنے کا ٹائم جب ایسی ٹیمیں آتی ہیں تو آپ اپنے نئے پلیئروں کو جو فیوچر پلان ہے جن کے مطلق پندرہ بیس سال کا یہ لڑکے کھیل سکتے ہیں پندرہ بیس سال ان کو ایکسپیرمنٹ ایسی ٹیموں کے خلاف دینا چاہیے لیکن اتنا ایزی نہیں ہوگا نئے پلیئروں کے لیے بڑی اچھی ٹیم ہے راشد خان جیسے ان کے پاس سپننرز ہیں مجیب ہے زردائی ہے دیکھیں پہ نبی ہے اور بہت زبردت سائیڈ ہے ان کے تو اچھی کرکٹ ہوگی اور پلیئروں کو بھی چانس ملے گا تو ایکسپیرینس ملے گا انٹرنیشنلی جگامان فیچر کی آپ نے بات کی تو پاکستان کرکٹ بورٹ کا فیچر بھی ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے اور تائیس تاریخ کو پاکستان کرکٹ بورٹ کے موجودہ چیئرمن احسان مانی اپنا ٹینئور کمپلیٹ کریں گے اور چار ستمبر سے نئے چیئرمنٹ کے اپوائنٹ میں ڈھونی ہے اور کافی انٹرسٹنگ ہی جو پچھلے دو دن سے نام گردش کر رہا ہے جو نام ہمارے سورسز بھی کنفرم کر رہے ہیں وہ نام آ رہا ہے رمیز حسن راجہ کا فورمار پاکستان کیاپٹن اور اس وقت کارنٹلی کومنٹری میں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور دوہزار تین میں پاکستان بورٹ کے چیف ایگزیکٹیو بھی رہ چکے ہیں تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے جو کہ یہ نام کافی دنوں سے گردش کر رہا ہے دیکھیں گردش تو کر رہا ہے لیکن جیسے وہ لاس دو ٹوورس پہ گے نہیں ہے کمنٹری باکس کا حصہ نہیں بنے وہاں سے تھوڑے سے سگنل آنے شروع ہو گیا تھے لیکن اچھا دیکھیں کوئی کرکٹر آئے گا چیئرمین ایک تو فائدہ ہوگا ڈمیسٹی کرکٹر میں بھی پیسہ آئے گا اتنی کمرشل کیا نا ٹیموں کی باتیں کرتے تھے کہ ان کو کمرشل کیا جائے پلیئرز کو پیسہ ملے ایک تو یہ چیز اچھی ہوگی کہ رمیز بھائی کے آنے کے وقت ایسے پلیئروں کو بینیفٹ اور فنینشلی ملے گا اچھا ملے گا شاید تیمیں بھی شاید کچھ اور بہتر ہو جائیں اور اچھا کھیلنا شروع ہو جائیں مینجمنٹ میں اور اچھی چیزیں آجائیں ان کے آنے کے ویسے کیونکہ وہ خود بھی کپتان رہے ہیں کرکٹر اور دومیسٹی کرکٹ پہ سب سے زیادہ ضرورت ہے اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ دھیان دینا پلیئر ایڈنٹیفائی کرنا انٹرنیشن کرکٹ کے لیے وہ ایسے بندے کر سکتے ہیں عیسان بانی صاحب تین سال تو رہے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارا کام وسیم خان نے کیا جو سی او ہے انہوں نے سارا کام کیا ان کو وہ پچر سے بالکل الگ ہی نظر آئے ہیں لیکن تین سال نکال گئے ہیں لیکن جو بھی رمیز بھائی آئے ہیں یا عیسان بانی صاحب کو ایکسٹینشن ملے تو میرے خیال سے کرکٹ کی بہتری ہونی چاہیے نہ کہ پرسنل ایشو کی طرف جانا چاہیے کہ وہ ٹیم میں کیوں ہیں یہ ٹیم میں کیوں ہیں انٹرنیشنلی ہم لوگوں کو آپ دیکھیں کہ بڑی ضرورت ہے جیب کی ٹیم بہتر کرنے کی تو ان سے آنے سے یہ فائدہ تو ہوگا کہ شاید کچھ کرکٹ ہماری بہتر ہو جائے دمیسٹی کرکٹ بہتر ہو جائے گراسوڈ لیول کی بڑی باتیں رمیز بھائی کرتے ہیں پاس میں رہ چکا ہو وہ جب اس پوزیشن پر آتا ہے تو وہ بہتر کتنا اس چیز کو چلا سکتا ہے تو وہ رگڑا کھا کر آیا ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ کن حالات کا سامنا ایک ینگ پلیئر ہو کرنا پڑتا ہے دیکھیں آپ دیکھیں کہ وہ پہلے پی سی بی میں بھی رہے ہیں دوزار کیا نام ہے دو میں تین میں اور ریجن کرکٹ انہوں نے بنائی ہے دویجن کرکٹ سے آپ دیکھیں کہ چینج کیا سسٹم وہاں پہ تھوڑا سا پیسہ آیا اب یہ سسٹم تو خیر یہ بورڈ بنا کے گیا یہ بورڈ بھی نہیں پرائم منسٹر صاحب کا ویجن ہے یہ دمیسٹک سسٹم کا لیکن اس میں پلیئروں کو ضرور فائدہ ہوگا ہے ان کی آننے کی وجہ سے اور ہونا بھی چاہیے دیکھیں ہم نے ہمیشہ ان کی باتیں دیکھی ہیں کرکٹ کو ٹیم کو کیسے پلاننگ کرنی ہے کیسے فنانچلی سٹونگ کرنا کیسے ڈویلپ کرنا وہ اب آئیں گے چیئرمین تو میرے خیال سب موقع ان کے پاس ہے اور دیکھنا بھی چاہیں گے کہ جو ہماری کرکٹ ٹیم کا گراف نیچے گیا وہ اوپر کیسے آنا وہ ایسی آئیں گے جب ڈسین اچھے لیں گے اور کرکٹ کی طرف دیکھیں گے وہ دیکھیں کرکٹ وہاں سے اچھی نہیں ہوتی انٹرنیشنل سے وہ اکیڈبی بنائی ہوئی ہے کرکٹ آپ نے کرکٹر اگر بنانے ہیں تو وہ گراسوڈ لیول پہ ہوں گے سکول کرکٹ ہے کلپ کرکٹ ہے کالج کرکٹ ہے اور انڈر فیفٹین ہے انڈر تھرٹین ہے یہاں سے کرکٹ آپ دیکھیں کہ پیشلے دو تین سال سے اس طرف کسی کا دھیان نہیں ہے صرف دھیان یہ ہے کہ پاکستان ٹیم کو کیسے بہتر کرنا ہے پاکستان ٹیم کا سینٹر کونٹرٹ کیسے بنانا ہے اور دمیسی کرکٹ کی طرف بھی اتنا دھیان نہیں ہے تو ان چیزوں کی ویہی سے نیچے جو کرکٹ ہے وہ اگنور ہوئے جا رہے ہیں تو ان کی آنے کی ویہی سے اگر آئے تو ڈیفنیٹلی فائدہ ہوگا پاکستان کی کرکٹ کو ہم نے ہمیشہ آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی سنیا کہ وہ کرکٹ کے مطلق کتنے سینسٹیو ہیں کیسے وہ باتیں کرتے ہیں تو وہ پوری کرنے کا ٹائم ہے جب اس سیٹ پہ آئیں گے اچھا کامران اب تھوڑا سا بات کرتے ہیں پاکستان کی یہ ٹیسٹ میچ کے حوالے سے کیونکہ کل تو میچ ہو نہیں چاکا سب کی امید یہ تھی کہ پاکستان شاید اچھا یہاں سے سکور کرے کیونکہ دو ہمارے بیٹسن سیٹ کھیل رہے دے پہ اس کے بعد مواز عالم نے بھی آنا تھا ان کے حوالے سے بھی کافی باتیں ہو رہی تھی کہ سینسٹری بھی وہ سکور کر سکتے ہیں لیکن کل میچ ہوا نہیں ہے تو ٹائم اچھا کاسا پاکستان کا ضائع ہو گیا ہے اور یہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا میچ تھا اور باکستان ایک میچ ہار چکا ہے اس میچ میں بھی ایک دن پورا ضائع ہو چکا ہے اب کس طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ ٹیسٹ میچ دیکھیں ایک دن تو پورا ضائع ہوا پہلے دن بھی آپ دیکھیں کہ پندرہ سے سولہ آور نہیں ہوئے ایک سو پانچ آور نہیں ہو سکے لیکن میں آپ کو ہونسلی بتاؤں جیسی ٹیم ہے نا ویس انڈیز کی وہ تو کرکڑا کوئی بھی ہار سکتا کوئی بھی جیس سکتا کوئی کہہ نہیں سکتا لیکن یہ ٹیم سے ہارنا بنتا نہیں ہے اس ٹیم کے لیے میں آپ کو ہونسلی بتاؤں تین سے ساڑھے تین دن نہیں بہتا اگر ہم لوگ بالنگ اچھی کریں پہلے تو اب یہ ایک دن جو ہم نے ایک سو پانچ آور جو ضائع ہوئے ہیں پارش کی ویعہ سے یہ زیادہ زیادہ ایک تیس آور ایکسٹرہ مل جائیں گے ہم لوگوں کو اور سیمیٹی فائیو آور پھر بھی وہ ضائع ہوں گے کیونکہ آدھا گھنٹہ پہلے وہ شروع کریں گے آدھا گھنٹہ اور ڈیلے کر لیں گے اگر وہ لائٹ نے اجازت دی تو ایسی ٹیم ہے پاکستان کو سب سے پہلے تو آج جیسے ٹیس میں شروع ہوتا ہے اگر نہیں رکتا بارش اگر رکی ہوئی میچ آن ٹائم ہوتا شروع پاکستان ٹیم کو پہلے تو کوشش یہ کرنی پڑے گی لانچ تک ہم لوگ کسی طریقے سے تین سو پلاس رنس کر لیں اور جتنا تیز کھیل لیں گے اتنا اچھا اندر لائیں گے وہ ایسی بیٹنگ لائن اپ ہے آپ آؤٹ کر سکتے ہیں صرف میں نے پہلے ٹیس میچ میں بھی کہا تھا ٹھیک ہے وہ ایک وکٹ سے جیتے ہیں ہم نے بالنگ پیشن کے ساتھ نہیں کی وکٹ ایسی ہے آپ دیکھیں کہ بیٹس مینوں کے لیے ایزی نہیں ہے اس پچ پہ بھی کیسے باؤنس اور سونگ مل رہا ہے تو صرف بالنگ لائن پہ کریں اور وہ خود با خود آؤٹ ہو جائیں گے ان میں سے صرف بریت ویٹ ہے جو باری لینے والا باقی سارے گریسی پلیئر آٹی ٹونٹی ونڈے کی طرح وہ کھیلتے ہیں تو ان کو آؤٹ کرنا بڑا ضروری اور کیا نامے اور کرنا بھی چاہیے اور پاکسان ٹیم کو جیتنا چاہیے یہ نہ سوچیں کہ ایک دل ضائع ہو گیا تو ہم لوگ فائد نہ کریں اس ٹیم کے لیے میں نے بتایا نا تین ساڑھے تین دن بہت ہے اس ٹیم کو آؤٹ کرنے کے لیے اتنی ڈیپس نہیں ہے ان کی بیٹنگ میں وہ اسی صورت آؤٹ کریں گے جب آپ بولنگ ایک لائن پہ کریں گے پیشنٹ کے ساتھ کریں گے پھر آؤٹ ہوں گے تو ابھی تو بہت ٹائم ہے بہت ٹائم ہے اس ٹیم کے خلاف کھیلنے کے لیے ایک دن ہی ضائع ہو اس میں سے بھی کہنا میں تیس آور واپس آ جائیں گے اچھا کامران ویسے یہ تو پاکسان ویسٹ انڈیس کا میچ ہے لیکن اگر بڑے میچز میں ایسا ہوتا کیونکہ اگر ہم نے دیکھا لازٹ ٹائم انگلین کا جو پہلا ٹیس میچ تھا انڈیا کے خلاف انڈیا کی کمانڈنگ پوزیشن تھی اور لگ یہ رادہ کہ انڈیا اس کو اور چیز کر جائیں گا لیکن بارش کی وجہ سے پورا دنز آیا ہوا جس کی وجہ سے کلیرلی میچ کی ریزلٹ اپیکٹ ہوا اس حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں یہ تو ایک سوپر لیگ کے میچز ہیں ہوت ٹیم کے لیے پوائنٹس لینا بڑا ضروری ہے اور میچ کمپلیٹ ہونا بڑا ضروری ہے پانچ دن اس میں اگر ریزلٹ نہ آئے تو وہ بات کی بات ہے لیکن جو فائنل میں ایک دن جو ایکسرا رکھا تھا نا میرے خیال سے ہوت ٹیس میچ میں ہوت ٹیم کو ایک دن ایکسرا دینا چاہیے جو ٹائمز آیا ہو اگر میچ کا فیصلہ ہو رہا ہو ریزلٹ چاہیے اگر جیسے ہمارا میچ ایک دن ضائع ہوا ہے تو یہ چیزیں اب میرے خیال سے کرنی پڑیں گی ہوت ٹیم کو کرنی پڑیں گی ایک دن ضائع ہو جائے گا اگر فیصلہ نہ ہو سکا ریزلٹ آنے کے چانسز ہو تو ٹائم ختم ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے ایک دن ایکسرا رکھنا بڑا ضروری جو اوور بیسٹ ہوں یا ہو نہ سکے بارش کی وائی سے تو یہ آئی سی سی کو اب یہ رول بنانا پڑے گا اس چیمپینشپ کے میچز ہیں سب کے لیے بڑے امپورڈنٹ ہے تو آنے والی جو سیریز ہے اس میں ضرور ہونا چاہیے میری طرح یہ ہے کہ دیکھیں ٹیسٹ میچ کو ہم لوگ واپس لانے کے لیے اور ایک جو ٹیسٹ کرکٹ ریل کرکٹ اس کو جگانے کے لیے ایسے ایکسپیرمنٹ کرنے پڑیں گے ایک دن ایکسٹر دینا پڑے گا ہاں وہ بائی لائٹر نارمل سیریز تیسٹ میچز ہوں تو اس کے لیے ٹھیک ہے نہ کریں جب چیمپینشپ کے میچز ہوں تو ایک دن ایکسٹر ہر تیسٹ میچ کو دینا چاہیے بہت اچھی تجویز اور سجیشن آپ نے دیئے کامران اب ایک اور امپورٹنٹ ایشو ٹیسٹ کرکٹ کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور پہلا ٹورنمیٹ جو ہے وہ نیشنل ٹی ٹوئنٹی کا ہوگا جس میں آپ کی اس مرتبہ جو ہے وہ ایسے ہی جیسے پرسٹ ایر اور سیکنڈ ایر ویسے ہی میچز کے لیے جائیں گے کامران کوچس کی اناؤنمنٹ پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے ہو گئی ہے اور کچھ کوچس کو شفل کیا ہے جیسے عبدالرزاق کو سیٹرل پنجاب ملایا گیا ہے عبدالرحمن جو کے پہلے ساؤدرن پنجاب کے ساتھ انہیں کے پی کے میں بھیج دیا گیا ہے اسی طریقے سے دیگر کوچس کو بھی شفل کیا گیا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں جو پوری کوچس کی لسٹ ہے کافی نام ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نئے نام اس بار نظر آئیں گے جن پلیئرز کو لاسٹ یر یہ کہہ کہ میں تو یہ بات بولوں گا یہ کہہ کہ ان پلیئرز کو عمر گل ہے کیا گریڈ فاس بولرز ہے پاکستان کے لیے کیا سرویس ہے اس کی عمران فرد ہے پورٹی پلاس تیسٹ مہچ ہے اس کی لاسٹ یر اس نے ریٹیرمنٹ لی ہے پھر دمیسٹک میں اس کے کوئی سولہ انزار انز ہیں تو اس کے بعد بھی رب در ایمان بیس پنیر آپ کے پاس لیفٹ آم ذلف کار بابر سعید اجمل محمد سمی میرے خیال سے ان پلیئروں کو آپ ٹھیک ہے آپ نے کوچیز نہیں چینج کرنے اسسسٹن کوچیز نہیں چینج کرنے یہ ان کی ایسی کرکر ہے ان کو پلیئروں کے ٹیموں کے ساتھ ایسا مینٹور لگا دیتے اگر امر مینٹور لگا دیتے یا کسی کو بیٹنگ کوچ بنا دیتے کسی کو سپن بولنگ کوچ بنا دیتے یا فاس بولنگ کوچ بنا دیتے تو زیادہ اچھا ہونا تھا ان پلیئروں نے اپنا ایکسپیرینس بتانا تھا ہر گراؤنڈ میں کیونکہ یہ کھیلوں ہیں دیمیسٹک پھر انٹرنیش کرکر اتنی ہے لیکن ینگ پلیئروں کے رول موڈل بھی چاہیے جنہوں نے مار کھائی ہو محنت کی ہو پرفارمس دی ہو تو میرے خیال سے پی سی بی کو جو بھی ہے ان پلیئروں کو ایسے یوٹلائز کر لیتے جب ایکسپیرینس مل جاتا نیکسٹ یر یا ایک دو سال کے بعد پھر ہیڈ کو چی صورت میں پائنٹ کر لیتے تو زیادہ اچھا ہونا تھا اب ان کو گھر بٹھانا میرے خیال سے بڑی زیادت تھی کیسے آپ کو بہتر کرتے ہیں انہوں نے سارے کام کیے ہوئے ہیں تو ان پلیئروں کا بڑا فائدہ ہونا تھا اور کرنا بھی چاہیے دیکھیں اس وقت ہم لوگوں کو ضرورت ہے ایسے پلیئروں کی ٹیموں کو دمیسک ٹیموں کو دویزن ٹو کی ٹیموں کو ان کے ساتھ ایک ایک دن بیسی روم شیئر کرے اپنے اپنے کیا نام جیسے سینٹر پنجاب میں عمران فرت تفیق عمر عبد عمان ساؤدر پنجاب پرفارمنس کرنی ہے کیا پریشر آتا وہ چیزیں جو نئے پلیئر آئیں گے ان کے لئے فائدہ مند ہے تو میرے جال سے یہ چیز ان پلیئروں سے فائدہ اٹھانا چاہیئے پی سی بی کو ہائی پرفارمنس کیمپ جو ندیم خان کو ان پلیئروں کو ایسے یوٹیلائز کرنا اور یہ ڈیزرپ بھی کرتے ہیں انہوں نے کوچنگ کورس بھی کیے ہوئے کرکڑ اتنی کھیلے ہوئے ہیں اور ینگ شوق ہے اور ابھی میں نے دیکھا بھی ان کو کتنا شوق ہے پیشن ہے ان کو کرکڑ ساتھ لگنے کا کام کرنے کا تو یہ ساری چیزیں میں نے سب پلیئروں میں دیکھی ہے تین اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تو ایسے کام ان پلیئروں سے لینا چاہیے امران فرد کو بیٹنگ بنانا چاہیے تفیق عمر کو یوز کرنا چاہیے عمر گل جب تی ٹوانٹی ہوگا تی ٹوانٹی سپیش مانا جاتا تھا پچھلے ایک سال سے آپ کے پاس نیشنل رول جائے وہاں پہ بلایا جائے جو بیٹس پرفارمر ہو بیٹس 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 مین ہو وہ یہ سارے مل کے کام کرے دیکھیں ہائی پرفارمر کیم میں یوسف بھئی ہیں اتی کو زمان وگڑ کیپنگ کوچ ہیں فیلڈنگ کوچ وہاں پہ اتی کو زمان ہیں تو فاس بولر کوچ وہ چلے گئے ہیں لیکن اب کرکٹ شروع ہوگی ہے سیزن شروع ہوگیا ہائی پرفارمر کیم میں یہ تو نہیں ہے کہ چھوڑ کے اور ہائی پرفارمر کیم میں کیم لگا لیں تو ان پلیئروں کو پہلے ادھر یوٹلائز کریں وہ ایکسپیرینس دیں ادھر بیٹھ کے ایکسپیرینس نہیں ملے گا کام ان کو آنکھیں بند کر کے ٹیموں کے ساتھ رول رول دوں مینٹور کا کوئی بھی کسی بھی شعبے میں وہ جس سے فائدہ اور دمیسٹک پلیئروں کو ٹھیک ہے کامران بلکل ٹھیک ہے اور آج کے پروگرام کام ہی پہ کام کرتے ہیں آگے جیسے جیسے آپ ڈیٹس آئیں گے آپ سے مزید بھی بات کرتے رہیں گے اور جیسے جیسے ٹیسٹ میں چلتا رہے گا کامران کیلسز بھی آپ سمسکتے بہت بہت شکریہ کامران آپ کا وقت دینے کا شکریہ شکریہ کامران اکمل کے ساتھ انہی کی افیشل ٹرائٹ فرم سے جازت پیم آنے